بہت سے بھائی ہیں جن لوگوں نے مجھے اس ٹاپک پہ ڈیویٹ کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے بہت زور دیا تھا وہ ہے جی کس طریقے سے ہمارے ای چلانز ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے ہم پاکستانیوں میں کچھ تھوڑی سی عادت ضرور ہے کہ ایسے ہی بند اشارے میں بھی کراس کر جاتے ہیں کیا کریں ہر بندے کو جلدی بھی ہوتی ہے کوئی نا کوئی کام کرنے کے لیے آج میں آپ سے ای چلان کے بارے میں کچھ سی ڈسکشن کرتا ہوں ای چلان بیسیگلی ہے کیا پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ ہے جس کی اناؤگریشن 2019 میں ہوتی ہے اس کو پروپر اناؤنس کیا جاتا ہے ایک بہت پیارے بھائی ہیں جنہوں نے اس کا حقہ ہمارے چیف منسل صاحب کو پیش کیا اور اس کی ایمپلیمنٹیشن قانون کی شکل میں 2019 میں کر دی جاتی ہے اب اس کی ایمپلیمنٹیشن کس طریقے سے ہو رہی ہے سب سے پہلے اس کی طرفی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں ای چلان جنریٹ کہاں سے کیے جا رہے ہیں ایک پروپر سسٹم جنریٹڈ معاملات ہیں اس کے لیے بہت ہائی ریزولیشن کی آٹومیٹک کیمراز انٹروڈیوز کیے گئے ہیں میں آپ سے ذکر کرتا ہوں لہور شہر کا کیونکہ لہور شہر کی جتنی مین شہر آئے ہیں جتنی بڑی بڑی سڑکیں ہیں ان پر بہت اچھے آٹومیٹک اور فاسٹ پک کرنے والی پکچرز کی کیمراز کی انسٹالیشن کر دی گئی ہے جس سے سسٹم آٹو پکچر لیتا ہے آپ کی گاڑی ہو آپ کی بائک ہو آپ کو ٹرک رنگ کر رہے ہوں آپ کو ٹرالر ہو یا کسی بھی فارم میں کوئی موٹر بلی کو کار چل رہی ہو اس کا سسٹم آپ نے جو ہی دیکھیں آپ کے ساتھ دو تین چیزیں میں شیئر کر لوں وہ یہ بوئیلیشن بسکل ہوتی کیا ہے سب سے پہلے اگر کئی آپ نے سگنل گروز کر دیا اس کے بعد کئی آپ نے اوور سپیڈنگ کر دی یہاں سن ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ رونگ ڈائریکشن میں میں جا رہے ہوں اس کے علاوہ ایک اور چیزیں آپ سنگل ون وے روڈ پہ چلے جاتے ہیں یہ وہ تین چار پانچ چیزیں ہیں جن کو بیس بنا کے وہ کیمرے جو لہور کی میجر سڑکوں پہ لگا دیے گئے ہیں انہوں نے سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی ڈیوائس فکس کر دی ہے جو جسے ہم لوگ عام طور پہ ربوٹک ٹائپ بھی کا کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم اس کو پک کرتا ہے اور سارے معاملات لے کے چل لیتا ہے پھر ہر بندے کو چلان اگر گاڑی ہو بائک ہو موو کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں جو روڈ پہ چل رہی ہیں اگر تو اس کیمرے کی کتنے لیمٹس میں آتے ہیں اور اگر وائلویشن کر دی جاتی ہے تو سسٹم خودی خودی اس کو چلان بنا کے ہمارے سسٹم پہ لوگ بیٹھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ساری کے سارے چلان کی جنریشن آٹو کی جاتی ہے اور پیچھے سسٹم ایک ٹیم بیٹھی ہے جو چلان جنریٹ کر کے آپ کے کنسرنڈ اڈریس پہ آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں ایک مزید بات آپ لوگ کے ساتھ اور شیئر کر لوں وہ یہ اکثر ایسے ہوتا ہے گاڑی اوپن لیٹر پہ چل رہی ہوتی ہے کار ہو کچھ بھی ہو ریجسٹریشن نہیں ہوتی ان لوگوں کے لئے کافی مشکلات ہیں ان کے لئے ان لوگوں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنے ہمارے نام پہ چلان ای چلان ہو گئے ہیں چونکہ ہمارے ہاں وائلویشن پہ معاملات بڑے حراب ہیں بٹ میں اپنی سجیشن کے طور پہ ایک چیز لازمی کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اکسا ہوتا ہے کہ اوور سپیڈی ہو یا آپ نے سگنل کروس کر دیا ہو کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں آپ کے نام پہ ای چلان جنریٹ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں سیز کا ہوتا وہ کیسے کبھی کسی بندے نے امرجنسی میں آسپیڈل جانا پڑ جاتا ہے کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ کی فارم میں کبھی جانا پڑ جاتا ہے یہاں اکثر ایسے ہوتا ہے ایک چیز کا اور بڑا میجر حیال دیکھنا ہے وہ بڑا مین ٹاپک ہے اکثر آپ کو پتا ہے صبح سکول کے ٹائم پہ ہمیں سم ٹائم دیر ہو رہی ہوتی ہے اور اکثر ایسے ہوتا ہے سگنل اوپن ہے اور سگنل بان ہونے سے پہلے پہلے آخری دو گاڑیاں جگہ جاتی ہیں سگنل جو ہی کروس کرتے ہیں تو وہ ہی سرویلنس کیامراز اور وہ ہی آٹومیٹک کیامراز ان کی گاڑیوں کے نمبر کو گاڑیوں اور بائکوں کے نمبر ٹریس آؤٹ کر لیتے ہیں جن پہ چلان لوگوں کو سٹینڈ کر دی جاتے ہیں میری اس میں چھوٹی سیک سجیشن بھی ہوگی کہ کچھ چیزوں میں کچھ ریلیکسیشن بھی دینی چاہیے تاکہ معاملات لے کے چل سکیں میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز بڑیز میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا ہے آپ کے نام پہ این چلان بہت زیادہ جنریٹ ہو جاتے ہیں آپ کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ایک پکچر بھی شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو کیسے معلوم کرنا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے نام پہ یہ چلان آپ کے نام پہ جنریٹ کر دیا گیا ہے ایک پکچر آپ پکچر کی شکل میں جس میں آپ ایمیل کے درہو کر سکتے ہیں آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لین بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ضروری ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے کوئی سگنل بھی وائلیشن کی ہو آپ نے رانگ سائٹ انٹری ڈالی ہو وان بے گئے ہو یا جیسے بھی ہو آپ کو چیک کرنے کے لیے فلٹ ایج رائٹ ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کے ساتھ بڑی اچھی شیئر کرنا جو میں نے اپنا پرسل ایکسپیننس بھی کیا ہے میں نے ابھی کسی بھائی نے اس پہ کوئی ایکسپیننس کیا نہیں ہے وہ یہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا دوں عام طور پر میرے نام پر کچھ چاریاں پانچ چلان ہو جاتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کچھ میری مسٹیک نہ بھی ہو بٹ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان چلانز کو ریڈیوز کر دیا جائے مطلب میرے نام پر فرض کرنے کو پانچ چلان آ جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں ان کو چلانوں کو کم کر کے دو یا تین کر دیا جائے ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہم لوگ کنسرن ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ اپنی کورسپونڈنس کر کے ان چیزوں کو ورک آؤٹ کر کے ہم لوگ ایزیلی کر سکتے ہیں میں نے اپنے کچھ کلائنٹس کو یہ فیور بھی دی ہے میرے پاس پورا پروسیڈر وہ موجود ہے جس کی بیسس پہ ہم لوگ چلان کی ویلیو کو اور چلان کی کالٹی کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہماری لوگ فرم پروپرلی ورک آؤٹ کر رہی ہے سارے کام کر رہی ہیں اپنے کسی بھائی نہیں پر اپنے این چلان کی کونٹیٹیز فرٹس کریں کوئی دس پارہ پندرہ چلان ہو جاتے ہیں تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے پورٹل پر ایک چیز موجود ہے آپ کے نام پر کوئی لیمٹ فکس انہوں نے کر دی ہے کوئی پندرہ یا بیس چلان ہو جاتے ہیں تو گاڑی کی کینسلیشن یا بائی کی کینسلیشن ہونے کے بھی چانسز ہیں پھر آپ کو دوبارہ ری ریڈیسٹریشن کروانی پڑتی ہے یہ وہ معاملات ہیں ہم ہماری دا ایسوسیٹ لاؤ فرم پروپر ورک آؤٹ کر رہی ہے جس بھائی کو کوئی ایسے معاملات میں کوئی بھائی آتی ہے جن کے چلانس بہت زیادہ ہیں ہم لوگ فل فلیچ سرویسز دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے چلانس کو ریڈیوز کر کے اپنی اچھے شیری ہونے کی ثبوت دے سکیں شکریہ